مرکم سٹوڈنٹ سواغت ہے آپ کا ایک بار پھر سے ہماری اس چینل اوپلر گروہ پہ سٹوڈنٹس بات کرنے والے ہیں جی پی انیورسٹی سطر اکیس چوبیس کے بارے میں ریجسٹریشن بہت سار سٹوڈنٹس کا ہو چکا ہے یہ کنفیوزن ہے کہ بہت سار سٹوڈنٹس کا نہیں ہوا ہے دوستو اس کے بارے میں ہر ایک چیز کلیر کرنے والے ہیں آپ کا یہاں پہ ساتھ میں اگزام فارمز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور آپ کے مین اگزام کے بارے میں بات کرنے والے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں کی سار ہمارا ریجسٹریشن نہیں ہوا جبکہ کچھ سٹوڈنٹس کا یہاں پہ ریجسٹریشن ہو چکا ہے تو دوستو لیکن ویڈیو کے آگے وڑھیں اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہمارے اس چینل پہ جی پی انیورسٹی سے ریلیٹیڈ سارے کے سارے اپ ڈیٹس اب سے پہلے دیے جاتے ہیں اگر ابھی جک نہیں جڑے ہیں تو نیچے ایک لال رنگ کا سبسکرائب بٹن ہے اس کو دبا دیں اور بغل میں ایک بیل آئیکن ہے اس کو بھی آل پہ ضرور کلک کر دیں آگے بڑھتے ہیں سٹوڈنٹس آپ کو بتا دیں کہ جتنے سٹوڈنٹس نے ابھی تک جی پی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے بہت بڑیا کیونکہ 5th merit list آ چکا ہے اور بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہے ایڈمیشن بھی لے چکے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس سپورٹ ایڈمیشن یعنی کہ اگر کالجز میں سیٹ کھا لیا تو جا کے دوستو ابھی اس کے اوپر کوئی سیٹ کوئی بھی ایسا نوٹیفیکیشن کو ایسے سوچنا نہیں ہے کہ اگر کالجز میں سیٹ کھا لیا تو جا کے ڈائریکٹ ایڈمیشن لے سکتے ہیں سپورٹ ایڈمیشن کے اوپر ابھی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے حالانکہ نوٹیفیکیشن آتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے انفارم کیا جائے گا ہمارے اس چینل کے دوارا لیکن ابھی بات کر رہے ہیں یہاں پہ ریجسٹریشن کو لے کر کے ریجسٹریشن بہت ہی یہاں پہ دیکھیں بہت سارے سیٹ جب ایڈمیشن کرایا تھے تو ان کو ایک ریجسٹریشن سلپ اور ایک ایڈمیشن سلپ دیا گیا تھا لیکن بہت سارے سیٹ کو صرف ایک سلپ دیا گیا تھا جس کو کی ایڈمیشن سلپ کہتے ہیں ریجسٹریشن سلپ نہیں دیا گیا تھا تو سٹوڈنٹس اگر آپ کو صرف ایک ہی سلپ دیا گیا ہے تو ذرا کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا دونوں سلپ ملے ہیں یا پھر کبھی ایک ہی سلپ ملا ہے حالانکہ دوبارہ سے ڈیٹ جاری کیا جانے والا ہے جے پرکاش یونیورسٹی کے 21-24 کے ریجسٹریشن کیلئے اور لیکن ان سٹوڈنٹس کا ریجسٹریشن نہیں ہوگا جن کا کی ایک بار ہو چکا ہے تو سٹوڈنٹس ضرور بتائیں آپ لوگ کا اگر ریجسٹریشن ہوا ہے تو اور بہت ساری سٹوڈنٹس پوچھ رہے ہیں کہ سر ہمارا اگزام جو ہے وہ ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا اور لیکن ابھی تک اگزام جو ہے وہ نہیں ہوا ہے تو کب ہوگا ہمارا اگزام تو سٹوڈنٹس آپ لوگ کو بتا دیں کہ آپ کا جو اگزام ہے وہ ایک لمبے سمائے کے لیے پھر سے ٹل سکتا ہے اگر آپ لوگ کا سینٹر پہ جا کے اگزام ہوتا ہے حالانکہ ابھی آپ کے وشویدیالے میں بات چل رہی ہے کی ایسائنمنٹ لیول پہ آپ کا اگزام لیا جانے والا یعنی کی آپ لوگ گھر پہ ایسائنمنٹ بنائیں گے اور اس کو اپنے اپنے کالجز میں جا کے جمع کریں گے جس سے کی آپ لوگ کو مارکس ملے گا اور اس سال کا یہ جو پیٹرن ہے اس کو وہی رکھا جانے والا ہے صرف ایسائنمنٹ کے اوپر کی ایسائنمنٹ آپ لوگ بنائیں گے لیکن ابھی یہ چیز فائنل نہیں ہے کہ آپ لوگ کا ایسائنمنٹ پہ آپ لوگ کا اگزام ہوگا یا پھر آپ کا جو اگزام ہوگا وہ سینٹر پہ جا کے ہوگا لیکن اگر سینٹر پہ جا کے ہوتا ہے تو یہ ایک لمبے سمیے کے لیے ٹل سکتا ہے کیونکہ سینٹر پہ جانا ابھی سمبھو نہیں ہے کیونکہ ابھی سارگ کچھ ادھیکاریوں سمیتھ ادھیکاری بھی صرف پچاس پرتیشت اپستیت ہو رہے ہیں جی پرگاشوش و دیالے میں اس لیے ابھی تھوڑا سا یہاں پہ لیٹ ہو سکتا ہے لیکن اسائنمنٹ کی اگر بات کریں تو یہاں پہ اسائنمنٹ لیول پہ بھی آپ کا 50% چانسز ہے کہ آپ کا اگزام لیے جا سکتے ہیں اگزام فارم کی بات کریں تو اگزام فارم جو ہے سبھی چھاتے چھاتراؤں کا یہاں پہ فیب میں جاری ہونے والا ہے اگزام فارم سٹیٹ آپ لوگ اپنے اپنے کالجز میں جا کے سب سے پہلے اگزام فارم کے لیے آن لائن اپلائے اس کے بعد کالجز میں جا کے ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگ کا اگزام فارم کی پرکریہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں ریجسٹریشن کے لیے بھی آن لائن اپلائے اس کے بعد اگزام فارم کے لیے بھی آن لائن اپلائے ابھی سارا کا جتنا بھی آن لائن ورک ہوتا ہے وہ سارا کا سارا وشویدیالے کا کام آن لائن یہاں پہ کیا جا چکا ہے تو سیدنٹس یہ تھے لیٹسٹ اپ ڈیٹس اکیس چوبیس کے جو بھی سٹوڈنٹس پوچھ سکتے تھے سبھی کو یہاں پہ بتا دیا گیا ان سبھی کا اینسر آپ کے پاس کوئی کوئی کوئیسٹن ہے کسی بھی سیشن کے بارے میں تو آپ لوگ بلکل پوچھ سکتے ہیں اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں اور ایسے کسی گروپ سے جڑے ہیں جہاں پہ جے پی یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہیں تو وہاں پہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر بھی ضرور کر دیں اور سٹوڈنٹس نیکسٹ اپ ڈیٹ مس نہ کرنے کے لیے چینل سے جڑ جائیں نیچے ایک لال رنگا سبسکرائب بٹن ہے اس کو دبا دیں اور بغل میں ایک بیل آئیکن ہے اس کو بھی آل پہ ضرور کلک کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ جیسی کوئی بھی اپ ڈیٹ جاری کرتا ہے جی پی یونیورسٹی اس کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار